اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں پکانے لگی ہوں کریلے کریلے پہلے سب سے پہلے جو نیو بگنرز ہیں یا جو کریلے جنہیں پکانے نہیں آتے ہیں نئے سیکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سٹارٹ ملیں گے یہ ہے کریلے یہ اس طرح تھے سارے تو ان کا پہلے یہ ٹیل بھی اتارنی ہے یہ اور یہاں سے اس کا ہیڈ بھی ہے تھوڑا سا کٹنا ہے اس کے بعد اس سارے کو پیلر سے یہ دیکھیں پیل آف ہے اس سے آپ نے یہ پیل آف کرنا ہے سارے اس کے چھلکے جتنے ہیں پیل آف کر کے یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے کیا ہے اس طرح کر کے تو یہ کٹ لگا لینے ہے کٹ لگانے کے بعد چاہیں تو یہ بیج آپ نکال لیں یوں کر کے یہ اس طرح بھی نکل جاتے ہیں چاہیں تو آپ نائف سے بھی نکال سکتے ہیں اس وقت میرے آت میں موبائل ہے اس لیے میں آت سے یہ نکال کے آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ ساف کر کے تو پھر اس کو پھلے آپ فرائی کریں پھر پیاز کو فرائی کریں اور پھر ٹوماٹر وغیرہ مسالہ ڈال کے تو پھر اس کو اس میں بھون لیں ابھی میں آپ کو باقی پروسس دکھاتی ہوں فیلال میں یہ آپ کو سٹارٹ بگنرز جو ہیں ان کے لیے میں بتا رہی ہوں جنہیں کریلے بنانے نہیں آتے تو بہت مزیداری یہ کریلے بنیں گے آپ دیکھنا کریلے چھیلنے کے بعد پھر میں نے دیکھ رہے ہیں کس طرح کٹے ہیں آپ چھوٹے بھی کوٹ سکتے ہیں ، چاہے تو ان میں لمبا گول شیپیں بھی کوٹ سکتے ہیں گول شیپیں بھی کوٹ لگایا جیسے آپ کے پسند و اس طرح ne تک کھٹنے کے بعد میں نے ان کے نمک ش있는 تک اور میں نے تھوڑی دے رکھا اس کے بعد میں نے بھوسک میں شئولز نہیں ہواس کر لیا بلکے کے نیچے رکھ کے ٹیپ کے نیچے رکھنے کے بعد میں نے انہیں واش کر لیا واش کرنے کے بعد میں نے انہیں پلیٹ میں رکھ دیا تاکہ تھوڑے سی یہ ڈرائے ہو جائیں اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے انہیں ایک پلیٹ میں رکھا ایک کلو کریلے اتنے سے نکلتے ہیں ساپ ہونے کے بعد تھوڑے سے بلکل کیونکہ میں نے ان کا چھلکہ اتار دیا چھلکہ اگر ساتھ ہو تو پھر بہت ہی کروئے ہو جاتے ہیں اس میں ڈالا میں تیل، اوائل، گرم اور اپنا نمیست کے لئے ڈلے گئے ڈلے گئے یہ میں نے کلائے رکھتی ہے اس نے فرائی کرنے کے لئے اس نے اس کی شکل ہوگی دے یہ میں فرائی کروں گی یہ کلائے رکھتے ہیں لائٹ ترون ہو جائیں گے پھر میں ہمیں چاہیں گے ان کا سارا پانی درائی ہو جائے گا اور آئل میں خائم دے گا کرلے ہوں گھر کریں تو پھر ہیز تیز رکھیں سلو نہیں رکھیں اس میں پھر جلدی جلدی لکھائیں کرلے ہوں گھنڈیوں جو بھی وجہ پڑھیں کچھ لوگ جیسے میری امیری پھرائی کیے بغیاری پکا پی تو بہت اچھا ہوں انہیں پساندھیں لیکن میری فیملی بغیار پھرائی کیے نہیں کھا پیس کے میں پھرائی کریں آئیل اٹھا ڈالیں کہ آلما سویٹی کو جن کریں لائٹ اپ اگر کم ڈالیں گے آئیل تو پھر اس میں تھوڑے کڑے رہ گئے آئیل آئیل ابھی دیکھیں لائٹل بھروان ہو گئے لائٹ بھروان کالبست ہو گئے خوڑا سور نہیں مگھائی کریں اس کے بعد مسالہ بھونکے تو اس میں مرکو مرکو اور کریلوں کے لئے جو مسالہ بناتے ہیں اس میں پیاس ٹماتر ادھر اپلیسا نمک سبز میرچ دوسری لال میرچ یا کٹی میرچوں بھی آپ ڈالتے ہیں حسبی ضرورت یا حسبی ضائطہ آپ اس میں ڈالیں اور اگر آپ کے پاس اناردانہ ہے تو تھوڑا سا وہ بھی شامل کر دیں تو وہ بھی بہت اچھا ٹیس دیتا ہے اگر اناردانہ نہیں ہے تو پھر آپ اس میں لیمن نچول لیں اس سے کھٹے کھٹے مزدار کریلے ہو جاتے ہیں اور بہت مزدگی ہوتے ہیں کریلا دال چنہ یعنی وہ بھی بناتے ہیں چنے کریلے بھی میں بناتی ہوں کیما کریلے بھی کیماج ملا نہیں ہے ورنہ میں نے کیما کریلے بنا نہیں تھے اچھا کیما نہیں فائد نہیں ملا جس کے وجہ سے میں نے پھر صرف کریلے مسالے والے بنا لیے پیاز کے ساتھ مطلب بنا رہی ہوں نا ٹوماتر پیاز اور سبز میرچ ڈال کے بس اتنے ٹھیک ہیں پھر اس کے بعد میں جب تیاز بھونوں گے تو اس میں اچھی طرف آئی ہو جائے ہیں اب یہ کریلوں کو لیے مسالہ بنایا جا رہا ہے اس میں ایک مارٹر، اڈرک مرچ سن اور سبز میرچ پیاز ساری فیزیں ڈال دیئے ہیں پیاز خوپلے لائک کریم کیا ہے پھر اس کے بعد میں اس میں ایک مارٹر اور سبز میرچ ڈال دیئے ہیں نمہ اکمیرہ چل بھی ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دیو دھنیاں کٹاو و دھنیاں بھی یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں میں یہ مسالہ بنا لیا مسالہ کھڑا کھڑا کرنے میں اچھا لگتا ہے آپ کے اپنی مرضی ہے اگر بہت سوڑا اسے مکس کرنا چاہتے ہیں بریوی بنانا چاہتے ہیں تو آپ پیشت بنانے لیکن مجھے اس طرح کا کھڑا کھڑا مسالہ اچھا لگتا ہے بھی زیادہ میں جلاتی ہیں بلکہ چاہتے ہیں بہت زیادہ جلا ہوا یا اس طرح بہت زیادہ جنالوں کے ایز میں نہیں ہی دالتی اس طرح بی بہت زیادہ پھرائے کرنے چاہتے ہیں کہ ایڈ کر دیشت کرنے والے کسی 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 پھرائے کرتے ہیں میں مسکری بائی جی کھڑا ڈمین هاو کھڑا ڈمین گھڑا موسیقی موسیقی موسیقی